اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل کوکنگ سٹیچنگ آئیڈیاز آج ایک بہت یونیک سا اور بہت خوبصورت سا آئیڈیا لے کے آئی ہوں یونی فارم کے پینٹ جو ہے موسٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں بچوں کی تو ان کو بلکل بھی زائر نہ کریں بلکہ ان کو بہت خوبصورت سے یوز بھی لے کے آئیں گے پینٹ کو اسٹا سے میں نے سینٹر سے کٹ لیا اور اس کے اوپر سا جو بیلٹ تھا وہ میں نے کٹ کر لیا اور یہ دیکھیں ایک حصہ میں نے بلکل اس کو کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اور اس کی ایک سائٹ جو اسٹا سے پولڈ کر لیں گے تاکہ بلکل یہ سیدھی ہو جائے اور دوسرے سائٹ بھی اسٹا سے ہمیں سیدھی کر لینا ہے اب ہم نے سینٹر سے یہ دیکھیں اس کے لبائی لینی ہے تقریباً ٹونٹی انچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اچھا یہ میرے آٹھ سال کے بچے کی اس کی پینٹ ہے تو یہ تقریباً اتنی ہی اس کی لیندھ ہے تو اس وجہ سے میں اس کے ٹونٹی انچ ہی لے رہی ہوں تو ٹونٹی انچ پہ میں نے اس پہ مارک کر لیا دونوں سائٹ پہ بٹن میں نے اتار دیا یہاں سائٹ پہ ایسے پوکٹ کا نشان بنا ہوتا تو پوکٹ نہیں لگی ہوتی تو بس یہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے سیدھا جو ہے نا کٹ کر لینا ہے ٹونٹی انچ پہ یہ اس کی جو پوکٹ تھی نیچے والی وہ میں نے کٹ کر دی ہے جو سائٹ کی پوکٹ ہوتی ہے اب ہم نے اس کو دیکھیں کپڑے کو بلکل ٹرین کر لیا سائٹ پہ اس کو فولڈ کیا اور ہم نے اب نائن انچ پہ اس کی مارک کرنی ہے چڑھائی اس کی نائن انچ تو اوپر سے نیچے تک ہم نے نائن انچ پہ مارک کرتے جانا ہے تاکہ یہ بلکل جو ہے ایکول ہو جائے چڑھائی اس کی بلکل ایکول آئے تو اوپر سے نیچے ہم نے دیکھیں چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹس لگا دیں اب ان کو بلکل جو ہے سیدھا کر کے ہم لائن لگا دیں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اس سے چوک کی مدد سے لائن لگا دینی ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے جو ہے نا بلکل ایکول ہوگی ہماری تو اب ہم اس کو کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل ہمارے پاس جو ہے نا پلین کپڑا آ چکا ہے اب دوسرا ہے nữa ہے یہ آپ کی کہلیں ہم نے دیکھیں پائنچے والی سائٹ سے میں نائیں۔ کو کٹ کر لیا اور اب ہم نے اسے کو سینٹر سے ہم نے کا کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو نیچے والا نیچے کی ت saben و ہم نے کٹ کرنے کے بعد اس کے لئے سانٹر والا اس سی نہ ngootzر کی سلائی تھی وہ بھی ہاتھ کا مدد سے ہے ائدہ کپڑا ہاتھی mudar ہم کھینچیں گے اس کے سلائے جو ہے نا وہ در جاتی ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی اب ان دونوں کو ہم نے ایکول اوپر نیچے رکھ کے ایکول کر کے بیلنس کر کے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس دو پوکٹ ہو گئی ہیں تو بلکل ایک جیس ہی ہمارے پاس ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے اس کے مطابق اس کو جو ہے کرنا ہے تھوڑا سا سائٹ جو فالتو کپڑا ہے وہ ہم بعد میں کٹ کر دیں گے اب ہم نے پوکٹ سائٹ پر رکھنی ہے اور میرے پاس جو ہے نا یہ دیکھیں کپڑا پڑا ہوا تھا یعنی یہ تو پٹہ ہے بہت خوبصورت سا بہت سے خوبصورت سا بارڈر تھا تو میں نے اس کا جو ہے نا فلاور کٹ کر لیا یہ دیکھیں جو رسو والا فلاور بہت خوبصورت سے اس کے ریزائن ہی کیا تو یہ دیکھیں اس طرح جو رسو والا فلاور تھا وہ میں نے کٹ کر لیا اور اس کے جو سائٹ کی پٹیاں تھی بارڈر کی وہ بھی ہم نے جو ہے نا اس طرح سے نکال لینی ہے دیکھیں ساری میں نے اس طرح سے نکال لینی ہے اس کو ہم پریس کر لیں گے تاکہ بلکل جو ہے یہ بیلنس ہو جائے تو یہ دیکھیں کلرفل پٹی تھی وہ بھی ہم نے نکال لین سارے بارڈر ہم نے الگ الگ کر لین ہے اس کے اور الگ الگ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیا تاکہ بلکل جو ہے یہ پلین ہو جائے اب یہ دیکھیں اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے فلاور بڑا تھا تو اس کو میں نے فولڈ کر لیا اب اس کو دو حصوں میں ہم جو ہے کٹ کر لیں گے سائیڈ سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اوپر سے بھی ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ایک تکون کی صورت میں جو ہے فلاور تیار ہو گیا اب ہم نے جو ہے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو پوکٹ پر لگانا ہے تو ہم نے اس کے سائیڈ جو ہے وہ اس کی فولڈ کر دینی ہے دونوں طرف سے اور اوپر سے ہم نے بلکل بھی فولڈ نہیں کرنا بس دونوں طرف سے ہم نے سائیڈ فولڈ کرنی ہے بہت ہی خوبصورت سا بارڈر ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے یوز کریں گے آپ اس کی جگہ لیس بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ امبرائیڈری کرنا چاہتے ہیں امبرائیڈری بھی اگر ہینڈ امبرائیڈری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ بہت ہی خوبصورت سا بارڈر تھا تو پھر میں نے وہی یوز کیا اب یہ دیکھیں پوکٹ کے ہم نے سینٹر پہ لگانا ہے پہلے ہم اس کو سینٹر کا مارک کر لیں گے دونوں طرف سے اب اس کو سینٹر میں لگائیں گی اور دوپٹے کے سائیڈ پہ میری لیس لگی تو وہ بھی میں نے اسی طرح سے یعنی اتار لی دی تو وہ اس کے ہم نیچے لگائیں گے اور نیچے لگانے کے بعد جو ہے بس مشین کے مدد سے اس پر سلائل لگا دیں گے اب ہم اس پہ پہلے نشان لگا لیں گے تاکہ جو ہے یہ دردر نہ ہوئیے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس پہ سلائل لگا دینی ہے اور موٹا میں نے ٹانکہ رکھا ہے تاکہ جو ہے جلدی سے لگ جائے اور کپڑا بہت زیادہ موٹا ہے تو پھر موٹا ہی ٹانکہ رکھے گا یعنی بڑی سلائل رکھے گا تاکہ جلدی سے ہی ہمارا کام ہو جائے جب یہ دیکھیں اس طرح سے لگ چکا ہے تو ہم نے اس کو کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے نیچے ہم نے جو بارڈری والا اتارا تھا وہ ہم نے نیچے رکھنا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے پائپن کر دینی ہے نیچے والی سائٹ سے تاکہ اس کے دھاگے بھی نہ نکلیں اور جو اس کی پیاری سی لوگ آئی دیکھیں اس طرح سے کرنے کے بعد جو ہے ہم نے سلائل لگا لی پھر ہم نے اس کو کٹ کر دیا فالتو کپڑا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے اب اس کی پائپن کر دینی ہے اس پہ ابھی سلائل نہیں لگانے کیونکہ ہم نے اس کو ٹیچ کرنا ہے تو وہ فقط ہی اس کی سلائل لگ جائے گی اب جو کلفل پٹی ہم نے اتاری تھی وہ ہم نے اوپر والی سائٹ سے جو ہے اس کی پائپن کر لینی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کی سلائل کرنی ہے سلائل کرنے کے بعد اس کو ہم نے فولڈ کر کے پھر سے اس کی دوبارہ سلائل کر دینی ہے اور یہ پیاری سے ہماری پاس پوکٹ تیار ہوگی ہے اس طرح سے سیم میں نے دوسری بھی تیار کر لینی ہے اب ہم نے نیچے سے اس کی سلائل لگا دی ہے صورتہ 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 ص اس طرح سے فالڈنگ یہ دیکھیںamiento جو ہم نے Together ساٹھ سی لی تھی نا جو باٹل لیا تھا اسے ہم پائپ آئ ہے اسیجاکے ہم پائپ ان کریں گے حمد ہے idag ہم نے اس کو جو ہی ہےنا اس طرح سی اٹیچ کرنا ہے پہلے میں نے نیچے اس کی پکر والی سائٹ سے جو ہی ہے کے ساتھ گلائی کر دینا ہے تاکہ اس کی پیاری سے لک آئیں دیکھیںئے اوٹری سائٹ سے کپلیں ہم نےسیا ب觀眾 کر لیا ہے اب اس کو اوپر سیدھی والی سائیڈ پہ جو ہے نا اس طرح اوپر سے ہم لے کے آئیں گے اور اس کو فولڈ کریں اچھی طرح سپریس کر کے ہم نے اس پہ جو ہے نا سٹائی لگا دینی ہے بہت ہی آسانی سے لگ جائے گی بہت ہی پیارا سا خوبصورتا ہمارا وال ہینگنگ اورگنائزر تیار ہو چکے ہیں اچھا آپ اس کو ایز ایڈیس بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے لگا سکتے ہیں اگر آپ اس میں مزید نہیں محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس کو بہت خوبصورت سی لکتوں گی تو میرے پاس یہ پرانی سیڈی بڑی ہوئی تھی تو وہ میں نے سیڈی لیا ہے اور ہم نے جو ایک پیپر پر اس کو کٹ کر لیا ہے بلکل سین سائز میں یہ بہت سخت والا پیپر تھا جو اس پر میں نے کٹ کیا ہے اب میں نے ایک جو ہے وائٹ کلر کا کپڑا لیا ہے یہ بنیان سٹف میں یعنی کپڑا ہے بنیان ہی ہے بلکہ یہ تو میں نے جو ہے سیڈی جتنی تھی اس سے جو ہے نا دبل میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ فرانٹ حصہ ہے اب میں نے کورٹن لیا ہے کورٹن کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے خوبصوری کورٹن رکھنی ہے اس کے اوپر اور اس طرح سے کورٹن رکھنے کے بعد اوپر ہم نے کپڑا رکھا ہے نیچے یہ سیڈی آگئی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پر اس کی جو کورٹن آگئی ہے دوسری سائٹ پہ جو ہے نا اس طرح سے یہ آگیا کپڑا ہمارا ہم نے تھوڑے سی سائٹ پہ جو ہے میں نے یو ایچو لکا رہی تاکہ کپڑا ہمارا بلکل بھی نہ ہی لے اور پیس سینٹر سے میں نے دھاکی کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو پکا کر دیا اب دوسرا جو ہم نے لیا تھا پیس ہم نے جو پیپر کا کٹ کیا تھا اس کے مطابق بھی ہم نے چھوٹا سا کپڑا کٹ کر لینا ہے اور سائٹ پہ ہمیں یو ایچو لکا کے اور اس کپڑے کو بھی نیٹلی ہم نے بلکل فولڈ کر دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی بیک اور فرنٹ تیار کر لی ہے اب ہم نے اس کی آئیز بنا لی ہے تو ہم نے انشان لگا لینا آئیز کا نوز کا اور جو ہے نا سمائلی کا تو یہ دیکھیں اب میں نے چھوٹے چھوٹے موٹی لی ہے بلیک کلر کے آپ کے پاس چھوٹے سی بٹن ہے بلیک کلر کے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ موٹی پڑا ہوئے تھے تو پھر میں نے جو ہے موٹی اس پر لگا دیئے دیکھیں بلکل ایکول آپ پہنے انشان لگا لیجئے گا تاکہ بلکل آپ کی ایکول آئیز بنیں اور ہم نے سینٹر میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا موٹی لیا ہے اور چھوٹا سا کپڑا لے کے میں نے اس کو فولڈ کر دیا وائٹ کلر میں اور اس طرح سے فولڈنگ کرنے کے بعد فالتو کپڑا کٹ کر دیا ہم نے اس طرح سے لگا لیا نوز والی سائیڈ پر اور اس کو ہم نے اس طرح سے پیسٹ کر دیں گے دیکھیں کتنا پیارا ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی سمائلی بنانی ہے سمائلی کا بھی میں نے چینل پہلے ہی لگا لیا تھا اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے نا یعنی یہ میں نے اونڈ والا دھاگا لیا اس سے ہم اس کی سمائلی بنانے گے پنک کلر کا دھاگا ہے ریڈ ہے جو بھی ہے آپ لینا چاہتے ہیں وہ لیلیں دیکھیں پیاری سس کی سمائلی ہم نے بنا لیا ہے سمائلی بنانے کے بعد اس کی جو آئیز ہے نا وہ ہم نے اس کے جو ہے نا وہ پلکیں بھی بنانی ہیں چھوٹی چھوٹی سی تاکہ بہت ہی پیاری سس کی لک آئے تو یہاں سے جو ہے نا وہ انشان لگا لینا ہے پہلے ہم نے تری تری دونوں طرف سے آپ نے اس سے زیادہ بھی لکھا سکتی ہیں بڑی بھی بنانا چاہتے ہیں تو بڑی بھی آپ بنا لیں اچھو موسٹی کہیں گے کہ ہم نے سی ڈی کیوں یوز کیا سی ڈی میں نے اس لیے یوز کیا کہ یہ مور fuels نہیں ہوتی ہے یعنی بینڈ نہیں ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے ہی رہے گی تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے سی ڈی یوز کیا گتہ جو ہے نا موسٹی جو ہے نا ایک ٹائم پہ وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے سی ڈی میں نے یوز کیا تو یہاں پہ جو ہے میں نے ہینک کرنے کے لیے ایک جو ہے دوری لگا دی ہے اس کے اوپر اب یہ دھاگا لے لیا یہ بھی اون کا دھاگا ہے تو طورت سو موٹا میں نے اس طرح سے اس کو پہلے یہ جو ہے سیٹ کر کے رکھ لیا تھا ایک طرف سے ہم نے اس کو بانھ لینا ہے بانھنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا اس طرح سے اس کوشتری رکھ دی اور اس کو تین حصوں میں ڈوائیٹ کر دیں گے اور ہم نے چٹیا بنا لینا ہے ہم نے اس کے جو ہے نا ڈول کی چٹیا بنانی ہے جس طرح ہم گھرمی ڈیلی اپنی چٹیا بناتے ہیں نا دیکھیں اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے جو فرنٹ والے بال ہے نا وہ بنانے ہیں یہاں سے میں نے یو ایچو لگا لی یو ایچو لگانے کے بعد ہوت گلو اگر آپ کے پاس ہوت گن ہے تو وہ ہوت گلو سے بھی آپ جو ہیں اس کو ڈیچ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو ہیں اس کے بال آگے سے بنا لی اس کو سیٹ کر لیا سیٹ کرنے کے بعد اس کو فالت ہو جو دھاگیتے کو ہم نے کٹ کر دی ہیں کتنی خوبصورت سی ہماری جو ہیں یہ ڈول بنتی جا رہی ہے اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی مزا آتا ہے اس کو بنانے میں یہ بیک والی سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہیں اچھی طرح سے گلول کہا دی نہیں ہے تاکہ یہ ایک دوسری کے ساتھ چھپک جائے تو ابھی اس کو ہم نے بہت زیادہ میں نے جو ہیں پریس نہیں کیا ایک میں نے کپڑا لے لی ہے بہت ہی خوبصورت سا اس کو ہم نے موٹی سلائی یعنی جس طرح ہم نے چون ڈالنی ہوتی ن nasty اس طرح سے سلائی کر دی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کو October drive کر دینی جو ہم نے بنایا تھا تو اسو یہ کو اس طرح سے ہم نے سلائی کر دی اب ہم نے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک میں 3e-4 پر ہم نے جو چھوڑا تھا وہ والا اندر ڈال گئے اور اس کو ہم نے دوبارہ سے نیچے والی سائیٹ پر گلول گا دی نہیں ہے اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے دبا دینا تاکہ بلکل اس طرح سے جھوٹ جائے اب اوپر والی سائٹ پر پوری سائٹ پر ہم نے گلول گا لیا گلول گانے کے بعد اس طرح سے میں نے جو چھوٹیا بنائی تھی جو بال بنائی تھی وہ ہم نے اس طرح سے اٹیش کر لیا اور یہ دیکھیں سائٹ سے بھی میں نے دبا دیئے تاکہ یہ جو ہے بلکل بھیلے نا ہماری اور آپ جو میں نے سینٹر پر جو ہے یہ کپڑا لگایا وہ اس سے زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں آپ دبا فریل بھیل کہا سکتے ہیں یہ دیکھیں سائٹ سے میں نے تھوڑا سا جو ہے نا چھوٹیا والی سائٹ جو ہے نا وہ میرے نیچے سے بھی تھوڑا سی بند کر دیا تاکہ یہ بلکل بھی ہلینا یہاں سے میرے پاس چھوٹا سا جو ہے نا موٹی کا یہ دیکھیں موٹیوں کی ایک مالہ سے پڑی ہوئی تھی چھوٹی سی تو وہ میں نے لگا دیا اب میرے پاس ایک پین کا ٹوٹا ہوا یہ پیس پڑا ہوا تھا یہ کیا بنی ہوئی تھی تو وہ میں نے لگا دیا یو ایجو کی مدد سے تاکہ اس کی پیاری سلوک آئیے دیکھیں اس طرح سے میں نے اٹیج کر دیا اس کو کتنی خوبصورت سی ہماری جو ہے نا یہ وال ہنگنگ اورگنائزر تیار ہوئے اگر ہم بزار سے لیں تو بہت زیادہ یہ مہنگی میں لگی تو آپ گھر پہ بغیر خرچے کے اور تھوڑی سی محنت آپ کی لگے گی لیکن بغیر خرچے کے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بچے بڑے بہت ہی شوک سے اپنی چیزیں سنبھال لیں گے اور یہ دیکھنے بھی بہت ہی خوبصورت سی لگتی ہے لگی بھی بری نہیں لگے گی اور اس طرح سے ہم اپنی چیزیں کو جو ہے سیف کر سکتے ہیں روز کی لڑائی سے ہم بچ سکتے ہیں یعنی صبح ٹائم بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہوتی کہ ہمیں چیزیں نہیں مرتی تو ویڈیو پسند آتی ہے میرا آئیڈیا پسند آتا ہے تو پلیس مجھے کمرچ میں لازمی بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کلاوگ میں سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ